کانپور انسا کی مکھیا روپی سے کئی جانجنسیاں لگاتار پوچھتاچ کر رہی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی سوالوں کے فہرست بہت لمبی ہے اور آسان بھاشا میں یہ کہہ لیا جائے کہ جانجنسیوں کے پاس سوال اتنے ہیں کہ ان کے پاس وقت کی کمی ہونے لگی ہے حیات سے روزانہ پوچھتاچ گھنٹوں کی جا رہی ہے اور جو کھلا سے حیات کی طرف سے کیے جا رہے ہیں وہ بہت زیادہ چونکا دینے والے ہیں حیات نے تین جون کو ہی گھٹنا کے بارے میں بڑے کھلا سے کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کانپور میں نئی سڑک یتیم کھانا میں اپردرف کرنے والوں کو انناو سے بلایا گیا تھا اس کا مطلب صاف ہے کہ اگر بھیڑ کو انناو سے بلایا گیا تھا تو اس کے لیے بڑے پیمانے پر فنڈنگ ضرور کی گئی ہوگی یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ پیسے دے کر یا پھر لوگوں کو بھڑکا کر اس طرح کی گھٹنا کو بہت سنیوجت طریقے سے انجام دیا گیا تھا صرف اتنا ہی نہیں حیات نے پوستاج میں ایٹی ایس اور ایسائیٹی کو یہ بھی بتایا کہ شطرو سمپتھی پر قابض بابا بریانی کے مالک مکتار بابا بھی بڑے پیمانے پر فنڈنگ کیا کرتے تھے جانکاری کے لئے آپ کو بتا دے کہ جس بریانی کی دکان کی بات کی جا رہی ہے وہ شطرو سمپتھی پر بنائی ہوئی ہے اگر بھارت کی بات کیا ہے تو 1962 میں چین سے 1965 اور 1975 میں پاکستان سے جنگ کے بعد بھارت میں اسطحیت ان دیشوں کے ناغریکوں کی سمپتھی کو سرکار نے اپنے نیانترن میں لے لیا تھا شطرو سمپتھیوں کی دیکھ ریک کے لیے سرکار کسٹوڈین رکھتی ہے اور مالکانہ حق سرکار کے پاس ہوتا ہے خاص بات یہ ہے کہ ان معاملوں کی سنوائی نچلی عدالتوں میں ہو سکتی ہے بھارت میں سب سے زیادہ شطرو سمپتھیوں ان لوگوں سے جڑی ہوئی ہیں جو 1947 میں ویبھاجن کے بعد پاکستان چلے گئے تھے اس کے بعد حیات نے جو کچھ بتایا اسے جان کر سبی کے ہوش ہو گئے کیونکہ حیات نے پوچھتاج میں آگے بتایا کہ ہنسا میں استعمال ہونے والے پتھروں کو جٹانے کے لیے بھی الگ سے ٹیم بنائی گئی تھی اور ہنسا کو بہت سٹیک مینجمنٹ کے ساتھ عمل میں لائے گیا تھا اب صرف اتنا ہی نہیں حیات سے جڑے کئی لوگوں پر بھی پرشاسن نے کاروائی کرنی شروع کر دی ہے ایک طرف جانچ ایجنسیاں حیات کے پی ایف آئی کے ساتھ ساتھ باقی کئی ایجنسیوں کے ساتھ بھی کنیکشن تلاشنے میں لگی ہوئی ہے تو وہیں انسا والے علاقوں میں نرمانہ دین عمارتیں ایسائیٹی کے ریڈار پر ہیں اور ان سبھی کے لیے مالکوں سے بھی پوچھتاج کی جا رہی ہے اور لگاتار اس کے بارے میں آگے بھی یوزنائے ایسائیٹی بنانی کی کوششیں کر رہی ہیں بینہ مانٹی سکریتی کا تھا اس کارن سارے نیموں گوان ترگر پکت کو پوری طرح سے سنوائی کا اوثر پردان کرتے ہوئے یہ سیلنگ کا آدھیش کیا گیا ہے بس ہوگی بھارت چودہ ہوئی ہوں گی دو تین دن بلکل ہمارے اچھتگاریوں کا نردیش ہے یہ کہ جیلو ٹالرینس کی نیتی ہوگی انتکر دنبانوں کو بریض دیجو ہے کٹھور کاروائی کی جائے ہم لوگ کام کرنا چاہ رہے ہوگا